بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر انسان کو روز ستر مرتبہ سے بھی زیادہ یاد کرتی ہے قبر کی پکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو قبر ہر دن اپنے مردوں کو پکارتے ہوئے یہ آواز دیتی ہے میں وحشتناک مقام ہوں تنگی کا گھر ہوں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر یہ آواز دیتی ہے اے ابن آدم تو کتنا غافل تھا تو بڑی بے دردی کے ساتھ ساری عمر میرے سینے کو رونتا رہا حالانکہ تو جانتا تھا میں تیری آخری منزل ہوں میں وہ وحشتناک گھر ہوں جہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے لیکن افسوس تو نے یہ کبھی نہ سوچا قبر کہتی ہے میں مرنے والوں کا کفن پھار دیتی ہوں پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں جور جور کو جدا کر دیتی ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس پیٹھ گئے اور فرمایا یہ قبر ہر دن بلند آواز سے کہتی ہے اے اولاد آدم اے آدم کی اولاد تو مجھے کیوں بھول گیا میں تنہائی وحشت کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں مگر اللہ جس کے لئے کشادگی فرمائے گا میں اس کے لئے کشادہ ہو جاؤں گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قبر یا تو جنت کا ایک چمن ہے یا آگ کا ایک تندور رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے اے ابن آدم تو ہلاک ہوا تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں تجھے کس چیز نے بھیکا کر نہ ڈر کر دیا تو تو مجھ پر بڑا اکڑ اکڑ کر چلتا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک جنازے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے رو رہے تھے اور اتنے روئے کے آنسوں سے آپ کے نیچے کی زمین تر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیو اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو قبر میں مردوں کو دیے جانے والے عذاب کے متعلق زندہوں کو بے خبر رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت ہے اگر لوگوں کو وہ عذاب دکھایا یا سنایا جاتا تو شاید وہ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سناتا حضرت ابو عبداللہ عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مردہ قبر میں بیٹھتا ہے تو ان لوگوں کے پیروں کی آواز سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں مردے سے اس کی قبر کہتی ہے اے ابن آدم تو نے میری تنگی بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا اس لئے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لئے تیاری نہ کی بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے تجھے میری تاریکی میری تنہائی میری وحشت اور میری تنگی میرا کم یاد نہیں رہا اس کے بعد قبر اسے جکڑ دیتی ہے جس سے ایک پسلی کی ہڑیاں دوسری پسلی میں پیوست ہو جاتی ہیں تتفین کے بعد میت کو اس کی قبر دباتی ہے چاہے وہ نیک و صالحہ کیوں نہ ہو جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے مطلق فرمایا یہ جس کے لیے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور اس کے جنازہ میں ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی اسے قبر میں دبوچا جائے گا پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک قبر میت کو دبوچتی ہے اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا تو حضرت سعید بن معاذ ضرور محفوظ رہتے قبر ہر نیک و بد کو دبوچتی ہے لیکن مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کافر کو ہمیشہ اس سے دو چار ہونا پڑتا ہے اور مومن کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے اور جب قبر مردے کو نہیں دبوچتی ہے پھر وہ اس کے لیے کھلی ہو جاتی ہے جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتے ہوئے اسے خوشخبری سناتی ہے کہ تُو میری پشت پہ چلنے والوں میں سے تُو مجھے بہت محبوب تھا آج میں تیری ہو گئی اور تُو میری طرف آ گیا تُو میرے احسان کو دیکھ لے گا اور نیک لوگوں کی پہلی رات ہی سے نیک عمال کی ہمدردی شروع ہو جائے گی کہیں رولہ آ جائے گا کہیں تحجت آ جائے گی کہیں نمازیں آ جائیں گی مردے کو قبرِ عذاب سے بچا لیں گی مومن کے لیے قبر کھل جاتی ہے اور جنت کا دروالہ بھی کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اسے جنت کی ہوا آتی ہے اور پھر اسے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے کیونکہ تم ایمان پر تھے اور اسی پر ہی تمہیں موت آئی اور اسی پر ہی تمہیں اٹھایا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین